ہم نے سیلیکٹ کیا ہے بھوپال میں یہ وہ بستی ہے جس کا سیلیکشن ہم نے کیا ہے ہم اس کو ٹاپ ون دیتے ہیں یہاں پہ غربت کا بڑا جو عالم ہے وہ بہت خطرناک ہے بہتی مطلب بلو پورٹی لائن جو ہے یہاں پر بہتی زیادہ مکان ہے اور بہتی تنگدست اور غریب غربہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں یہاں پہ مکانوں میں اکثر جگہ آپ کو چادر بھی نہیں ملے گی مطلب کمال کی بات یہ ہے اور جو بھی کچھ یہاں پر مکان بنے ہوئے ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ میں آج ایت سیلیبریٹ کریں گے جس کے لئے ہم ان کے ساتھ کچھ فروٹس اور کچھ کھانے پانی کا سامان اور تھوڑے سے بسکٹس اور فروٹی وغیرہ لے کر کے آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے والینٹیر الحمدللہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں میں آپ کو جو منظر دکھانے کے لئے اس وقت لائیو آیا تھا وہ منظر معافی کے ساتھ دکھانے ہی پا رہا ہوں لیکن میں اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں کہ یہاں پر ہم جس طرح سے کام کرنے آئے ہوئے ہیں تو یہاں پر ہم نے محسوس کیا کہ ایک ایسی عجیوبہ چیز دیکھنے کو ملی ہمیں ایک بہت عجیوبہ چیز ہم نے محسوس کی اور وہ میں آپ کو اب دکھانے والا ہوں دو منٹ میں دیکھئے گا آپ یہاں سے ٹرینیں تقریباً جو شرمک ایکسپریس جو چل رہی ہیں وہ دن بھر میں چار سے پانچ ٹرین گزرتی ہیں جس بستی میں ہم یہاں پر کرنا چاہتے تھے کوئی کام جن لوگوں کے لئے اگر آپ ان کے جذبے کو دیکھ لیں گے آپ ان کے قربانیوں کو دیکھیں گے تو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی اور کئی بار تو ہمیں اپنے اپنے اوپر بھی شرم آئے گی یہ جو دیکھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے آپ یہ اتنی دیکھ خالی ہو چکی یہ صبح سے یہاں سے گزرنے والی ٹرینوں میں کھانا سپلائی کر کے یہ دیکھئے اس طرح سے انہوں نے پیکرز تیار کر کے رکھے ہوئے یہ پیکرز جو ہیں یہ ٹرین میں ڈیلیور کرتے ہیں چلتی ہوئی ٹرینوں میں ان کے جذبے کو کمال ہے سلام ہے ان کے جذبے کو اس کے علاوہ یہ پانی کے پاؤچز ڈیلیور کرتے ہیں آپ میں تو خود بہت حیران ہوں کہ میں اتنے امیر لوگوں کے بیچ میں مدد لے کر کے کیسے آگیا ہوں مجھے اس بات کی حیرانی ہے مجھے تاجب ہے یقین مانیے یہ دل کے بڑے امیر لوگ ہیں ان کی قربانی کو سلام ساتھ دیں یہ دیکھیں آپ یہ پانی کے پاؤچز ہیں میں نے تھنڈا کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے یہ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کمال ہے دیکھیں دیکھیں آپ یہ جذبہ جو ہے یہ حیرت انگیز ہے یہ بھوپال ہے صاحب یقین مانیے آپ کو اس کے برابری کی مثال تو ہندوستان کے کسی بھی کونے میں نہیں ملے گی میں آپ کو ملوانا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو اس طرح کی خدمت یہ خیال کیسے آیا آپ کو کہ لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے اس طرح سے ہم لوگ پڑا تھا لیور بھوپی ہے لیور جو نکلی اسے دیکھیں دیکھ کے دل ہو رہا تھا ہم لوگا بہت حساس ہو رہا تھا اچھا بہت ہی زیادہ تو یہاں ٹرینے رکھ جاتی ہیں آکے سنگل نہیں ہوتا تو رکھتی ہیں اچھا پھر آپ لوگ کھانا کھلاتے ہیں تو ایسا دن میں کتنا کھانا بناتی ہیں آپ کبھی یہاں سے لے کے وہاں تک دیلے کھنٹل ہو رہا تھا دو دو بن جا تھا دو دو بھاگوالے اچھا یہاں سے لے کے پانچھے جگہ بن رہا تھا یہ سامنے ہی بندہ یہ سامنے تو ایک بار میں بیس کلو بن جاتا ہے اچھا یہ اس ایریے کا نام کیا ہے آپ کا نیو آریف نگر آپ کے ایڈریز کا ایڈریز بتائی بتا آپ کا یہ آریف نگر ہے ریلوے لائن کے بلکل سامنے لگے ہوئے بستی ہے نیو آریف نگر اور ان کا یہ ایک خاتون ہے آپ کا نام جا یقین مانئے میں کبھی اس طرح کی بات نہیں کہتا لیکن آج میں کہوں گا کہ یہ ویڈیو دبا کر کے شیئر کیجئے گا ان کے جذبے کو سلام ہم یہاں پر خود کام کرنے کے لئے آئے تھے لیکن ہم نے جب یہ دیکھا تو ہمیں ایسا لگا کہ ہم جو کچھ کر رہا ہیں وہ اس کے سامنے یقین مانئے پھیکا ہے پھیکا ہے یہ بڑا کمال ہے یہ یہ محلے کے لوگ ہیں آپ اگر گھروں کو دیکھیں یہاں پر تین بائی ساڑھے تین کا بات روم ہو بلیو می میں پیشے سے انٹیریر ڈیزائنر ہوں مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں ایک چیز آپ کو ناپ کر کے بتا دوں گا تین بائی ساڑھے تین کے بات روم ہے جس جگہ پہ جہاں کے دروازے بڑے تنگ ہو جہاں پہ چادریں جو ہے وہ سلیکے اور کرینے سے نہ لگیں مکانوں کے اوپر وہ لوگ ہندوستان کے گزرنے والے مسافروں کے لئے اس طرح کا آرینجمنٹ کریں